ہائے بیورز اس آمیر بیلا کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں آپ سب کو بہت بہت ربیل اول مبارک اور یہ خوشیوں کا مہینہ ہے اور بڑا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہت بہت مبارک ہو اور یہ واقعی ہمارے لیے عید کا جو مہینہ ہے وہ ربیل اول سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے دیاربی فاروق صاحب آپ کیا کہیں گے یہ ربیل اول سے دیکھیں نا اور کائناتے جن کے منتظر تھیں اور یہ واقعی ہمارے لیے اس لیے عید کا مہینہ ہے کہ اس میں نہ صرف جناب حسول اللہ سب سے تھی 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 اور ظلمات کے اندھیروں کو دون کیا بلکہ اس میں کچھ عصے بعد جناب حسول تھی 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 اور یوں سوچا جائے کہ وہ کمکنٹ کی تھی 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 وہ جناب حسول کی اس کا اعلان کیا گیا ہے تو ہمارے بھی بڑا موسم بدل رہا ہے اچھی آ رہی ہے ہمارے سب کو اس میں سے بڑا برکہ حصہ دے آمین اور سب کو صحیح تھی تھی اور ان خوشیوں کو پھیلانے کا سبب بنایے اور اس بابرکت مہینے کے صدقے جو لوگ بیمار ہیں ان کو اس سے احتکامل آتا فرمائے ہیں اور جو لوگ تندست ہیں ویروزگار ہیں اس بابرکت مہینے کے صدقے بابرکت مہینے کے لئے خاص رحمتیں نازل کریں جو کسی بھی مشکل کا شکار ہے جو کسی ہی مشکل اور پریشانے میں جو ہے وہ ہے ان پہ اپنی خاص رحمت کریں اور خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان کے لئے یہ مہینہ جو ہے اور یہ سال اور یہ سارا ٹائم وہ اس طرح ہی کام ہے بھی ہوگا اور کام رانی ہوگا رہا ہے وہ ہمارے ساتھ پر آمد فاروق را ملہود ہے اور آبید صاحب کے ساتھ ہماری بڑی ایسوشیشن ہے ہمارے شو خبرزار کے حوالے سے بھی ویروز جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آمد صاحب کو شو میں تنگ کر رہے ہوتے ہیں یہاں بیٹھنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ واقعی ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ صاحب ایک شو کا حصہ ہوتا ہے جس میں آپ ان کو تنگ کرتے ہیں ان کو غصہ دے رہتے ہیں اور پھر آگے سے یہ غصہ میں پر دیو پرز کرتے ہیں لیکن اس کے بارکس یہ بڑے بھائی ہیں اور یہ ہماری لیٹیچرز کا درجہ رکھتے ہیں ہمارے استادوں سے ہمیں جب بہت کچھ سیکھتے ہیں سیکھ رہے ہیں تو وہ شو کے حصاب سے جو آپ دیکھتے ہیں وہ اس سے کافی لوگوں کو اتراز کی تھا لیکن آج آپ کو آئیڈیا ہو گیا لیکن کہ واقعی ہمارے آفتاب صاحب ہیں یا آدھت فاروق صاحب بڑے ہمارے موس سینئر ہمارے استادوں کا تلجہ رکھتے ہیں تو ایک شکسیت میرے سب دہتی ہیں میں آپ تاکون کو بچانا چاہتا ہوں لیکن کامرہ ٹرن کی لیے گا اسلام علیکم تمام لوگ سب کا کیا حوچال سب کو ربی و ربو کا چاند مبارک اور یہ بارکت مہینہ جو اللہ بارک نے ہمیں ہماری قوم کو نصیب کیا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحمتیں کرے اور پاکستان کی حفاظت کرے اور شکریہ ہزاروں سال جیئے ہیں ہنیال بیلا صاحب میرے بڑے بھائی ہیں آپ سے لوگ جانتے ہیں آپ اببو کو اس گینٹر میں دیکھ کے سمجھ لے ہوں گے شاید کہ چھاپ آپ ہیں نہیں نہیں پائنے ہو اگران چمیل چاہتی تو ہم تو گئے اس وقت تشمیر پہ ہیں اور ریکارڈن کی تیاریاں زہر و شہور پہ ہیں تو میں آبی فرمس صاحب سے ایک ریکویس کروں گا کیونکہ ماشاءاللہ کوئی صاحب بھی ہیں عدیب بھی ہیں مہمدانشور بھی ہیں تو آبی صاحب کوئی ایسا اپنا تازہ کلام جسے ہم سب مستفید ہوں اور مالا آجائے ہیں ماشاءاللہ تازہ کلام سے پہلے میں حل کروں کہ ابھی ہنی جو فرما رہے تھے ہنی میں اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی یہ اتنے مہدب اور اتنی عدب کی نشست پر یہ فروغش ہیں اللہ خیر اور تشریف رکھتے ہیں میں آسانی سے کہہ دیں کہ اگر عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اگر عدب بھی نہ ہو تو آپ یہ دین دیتے ہیں آپ کی ساری چلاکی ایاری مکاری اور ہر چیزہ جو بلا جاتی ہے اس ایک شیک نہ ہوں تو بادب بادسی بے عدب بے نسی تو ہنی کی پہلی خوبی تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں ہماری جو چپکلش ہوتی ہے وہ درستہ ایک شرارت ہوگی ہے آپ سب جو اس پر آشتے پہنچانے کے مدیش ہیں اور جہاں سے کہ میں نے فرمائش کی شیر کی ہاں تو مجھے اپنی یہ بیسی دن میں کسی بھی شائد نہیں لیکن اپنا کلام میں درہا آپ نے صدیقہ کہتے یہ باکرہ ماچس کی ہیں دو تیلیاں باکرہ ماچس کی ہیں دو تیلیاں ایک موٹھی پاس بھورس آزمان یہ شیر سوڑی ہے پاراللہ کی سمسان میں نے سمجھا ہے لیکن باکرہ سمجھا ہے کیسی دیر ہے کہ اپنا بل پڑ رہے ہیں سب کی جبینوں پہ کس لیے بل پڑ رہے ہیں سب کی جبینوں پہ کس لیے بھیجا گیا تھا ہم کو زمینوں پہ کس لیے اس لیے کس لیے اس لیے یہ جمیل رہی دی کہ ہم ضلیل ہو دیکھ لیے لب یو لب یو آل تیک یو بیری بائی اور آپ کا قیمتی ٹائم ہم لوگ نے لیا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مزگی اور بڑی شرارتی سی مفتو اور دھیروں مبارک باد ایک دفع پھر جیتے رہیں اپنا خیال لکے گا تیک مفتو تیک